کچھ لوگ یگ کے پکس میں ہیں کچھ لوگ یگ کے ویرود میں ہیں اس سنسار میں میں سادھارن لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سدھ دا وستہ میں ہیں جنہوں نے پرابتی کر لی جن کو پرماتمہ کی پرابتی ہو گئی تو ایک جو کہتے ہیں کہ یگ کا کوئی لاب نہیں ہوتا یگ ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے یہ کوئی راستہ نہیں ہے ان کا ترک اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ دوسرے جو پکس میں ہیں وہ کہتے ہیں یگ سے وائیو سدھ ہوتی ہے وائیوریشن چینج ہو جاتی ہے اور جو نکاراتمک اور جائیں وہ دور ہوتی ہیں یگ سے سکھ اور سمردی کی پرابتی ہوتی ہے تو یہ دو پکس ہو گئے دونوں پکسوں کی جب آپ تالمیل ملاو گے تو دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن یگ کا اپنا مہتو ہے جو یگ کی رچنا کی گئی برماجی کے دورہ وہ دیوتاؤں کے لیے کی گئی کی وشنو جی سے لے کر کے وائیو مرود تک سب کے سب دیوتاؤں کے لیے آپ دیکھو کبھی یگ کی گہرائی میں جا کر کے اسونی کماروں سے لے کر کے اور جو ردر کا بھاگ ہوتا ہے وہ بھی دیا جاتا ہے سب کا اپنا اپنا بھاگ دیا جاتا ہے ویدوں میں یگوں کا ذکر آتا ہے اور ذکر کیا آتا ہے ویدوں کے اندر تو بہت زیادہ پرباؤں دکھایا گیا ہے آوہان کیا جاتا ہے رچائیں لکھی گئی ہیں گیتہ میں بھی بھگوان شری کرشن نے کہا ہے سہے یگیا پرزا شرشتوہ پرو باچے پرزا پتی انین پرسیوی سے دو میں سے وہ استی وست کام دھکے تو بھگوان کرشن نے بھی کہا ہے کہ اس کی جو رچنا ہوئی وہ منوشے اور دیوتاؤں کا جو تال میل ہے اس کے لیے ہوئی کہ منوشے دیوتاؤں کو سامگریہ آہوتی پردان کرتے ہیں یگ کے دوارہ بھوجن دیا جاتا ہے اور جو دیوتاں ہیں وہ منوشیوں کو شکھ سمبردی دھن سمپدہ یہ پردان کرتے ہیں تو اس کا جو تال میل ہے منو اور دیووں کے بیچ میں ہے یعنی دیوتاؤں کا آوہن کیا جاتا ہے ان کو بھوجن پردان کیا جاتا ہے یہ سمجھو یہ لینا اور دینا ہے ایک ہاتھ سے آپ دو گے دوسرے ہاتھ سے وہ لوٹا دیں گے یگ کا یہ کام ہے اس میں ساتھوک ترکہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھوک پرکار سے لیا جائے رادسک بھی ہوتا ہے تامسک بھی ہوتا ہے وہ الگ الگ پرکار سے کیا جاتا ہے لیکن جو ساتھوک ہوتا ہے وہ سریشت ہوتا ہے دیوتا آپ کو آسیروات دیتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اس کے دوارہ کیول ماتری یگ کے دوارہ بینا سمرن کے یگ بھگتی کا ایک حصہ ہو سکتا ہے پارٹ لیکن پورن بھگتی نہیں پوری جو بھگتی ہے وہ نام کے دوارہ دیان کے دوارہ سمرن کے دوارہ سمادھی کے دوارہ اور گرو کے دکھائے مارک کے دوارہ ہی پرماتما تک جانا سمبھو ہے یگ اچھا ہے کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کو کوئی اچھا ہے دیوتاوں سے کوئی مانگنا ہے آپ کو کوئی وشتو پرابت کرنی ہے جیسے دھن سمپتی سنتان یا اور جو بھی کامنائیں آپ کو اچھی لگیں جو بھی کامنائیں آپ کے من میں ہوں یہ سب یگوں سے پرابت کی جا سکتی ہے الگ الگ منتر ہوتے ہیں الگ الگ پرکار کے یگ ہوتے ہیں تو وہ کامنائوں کے اچھاوں کے انسار ہی وہ کیے جاتے ہیں لیکن یہ شروعات کے لیے بھگتی جب آپ شروع کرتے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ کو پرماتمہ کی اندر میں جاگرتی چاہیے حردے میں پرکاست چاہیے اور پورا پرماتمہ تک پہنچنے کا مارک چاہیے وہ یگ کے دوارہ پرماتمہ پرابت نہیں ہو سکتا آپ وشنوزی سے آسیروات پرابت کر سکتے ہیں لیکن وہ پورا پرماتمہ جو وشنوزی سے بہت دور ہے وہاں تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے یگ کرو سانسارک اچھاؤں کے لیے دیوتاؤں کو سنتوشت کرنے کے لیے اپنے لوگ لالچ کے لیے اور وائیو کو سدھ کرنے کے لیے نکاراتمہ کورجان کو دور کرنے کے لیے لیکن دھیان کرو پرماتمہ کی پرابتی کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے موکس کے لیے جنم مرن کے بندن کو کاتنے کے لیے اور ان سب چیزوں سے دور جانے کے لیے اور لوکانتر سے پرے جانے کے لیے تو اس پرے جو تتو ہے اسی کی سادھنا کرنی چاہیے